بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی واقعات کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانواروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی بہمی گفتگو سمجھ سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے عرض کرنے لگا سرکار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں میری استدعا قبول فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے بارگاہِ الہی سے حکم ہوا اے موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا پوری کر دیں اس شخص نے کہا اچھا سارے جانواروں کی زبان نہ سہی صرف میرے گھرے لو پالتو جانوار کتے اور مرگ کی زبان ہی سکھا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا آج سے ان دونوں جانواروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی وہ شخص یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے گھر چلا گیا صبح ہوئی تو خادمہ نے دستخواں جھاڑا اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا مرگ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا کتے نے کہا دوست تو تو دانہ دنکہ کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارہ چل جائے گا مرگ نے کہا میاں صبر کرو خدا تجھے بھی دے گا کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تم پیٹ بھر کر کھائیو وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سل رہا تھا وہ فوراں اٹھا اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرگ لے اڑا کتے نے غصے میں آکا مرگ سے کہا اے فریبی یہ دروہ گوئی کب تک چلے گی تو جھوٹا ہے ارے اندھے نجومی تو سچائی سے مرہوم ہے مرگ نے جواب دیا وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیش ڈالا تھا فکر نہ کر کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھانا یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا اس طرح اس نے اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرگ سے کہا ارے کمبخت تو تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا مرگ نے کہا بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں مالک نے اونٹ بیش ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا مرگ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کر کل اس کا خچر مر جائے گا اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں تم جی بھر کر کھانا مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر ڈالا مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوشتا کہ وہ یکے بعد دگرے تین حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا جب سے میں نے مرگ اور کتے کی زبان سیکھی ہے نا قضاء و قدر کا رخ پھیر دیا ہے چوتے دن کتے نے مرگ سے کہا اے مرگ وہ تیری پیشنگوئیاں کیا ہوئیں یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا مرگ نے کہا توبہ توبہ یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہمجنس جھوٹ بولے ہماری قوم تو معزن کی طرح راست گو ہے ہم اگر غلطی سے بے وقت ازان دے بیٹھیں تو مارے جائیں مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا ایک نقصان سو نقصان کو دفع کرتا ہے جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے لیکن قضاء الہی کے بیٹھ سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلات تل جاتی اب کل یقیناً مالی خود مات جائے گا اس کے وارث اس کی وفات پر گائے زبا کریں گے بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں گوڑے اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گواں بیٹھا مالک مرغ کی باتیں سن رہا تھا جب اس نے اپنی موت کی پیشنگوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کامپنے لگا گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا اے خدا کے پیغمبر علیہ السلام میری دستگیری فرمائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا اس حوث کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہے مگر تو نہ مانا اے عزیزم اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے اب میں تیرے لئے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت دفاتاں بگڑی اور وہ کہہ کرنے لگا یہ اس کی کہہ موت کی علامت تھی اس کو گھر لے جایا گیا گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا اللہ تعالی ہمیں نیک احمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہر حال میں اپنا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور بر ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے جزاک اللہ و خیر